اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں آج بلانے جا رہی ہوں ایرانی سموسا پیاس والا سموسا اچھا یہ بہت 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 مزیدار بنتا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کلو پیاس لیا ہے تین میں نے مرچیں لیا ہے آپ چاہے تو پانچے لے سکتے ہیں اور اس میں تقریباً ہاف کا سبز دھنیا سبز دھنیا کا بہت اچھا فریورا تھا لیمن جوز جائے گا بھنا اور کٹا زیرہ بھنا اور کٹا دھنیا اس میں جائے گا کٹی لال میرچ پیسی لال میرچ نمک گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے جو پیاز ہے اس کو چوپر میں چوپ کر لینا ہے بھری کا اپنے پیاز کو کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایک چھوٹے سائز کے سموسے ہوتے ہیں جو کاغذی وہ بنانے ہے تو اس کو میں نے بہت اچھے سے چوپ کر لیا ہے اچھا یہ زرانہ جلدی جلدی بنانے والی ریسپیاں آپ نے پیاز کو زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑنا وہ پیاز پانی چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ آپ کے سموسے ٹھیک نہیں بنیں گے اگر ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ پیاز میں پانی موجود ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا پانی اچھی طرح نچوڑ دینا ہے اس کے بعد اس میں پاکچیزیں ڈالے کا اچھا میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً ڈیر ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور ایک ٹی سپون بھونارکوٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون بھونارکوٹا ہوا زیرہ ڈیر سے دو ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون پیسی لال مرچ ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ شامل کیا ہے اور سبز مرچیں اور جو دھنیا ہے اس کو بھی میں نے باریک اچھے سے چاپ کر لیا تھا اور سموسوں کو بائن کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون میتا لیا تھا اور اس میں مناسب سا پانی ڈال کے جو بچپن میں ہم جھنگیاں جھوڑنے کے لیے لئی نہیں بناتے تھے بس ویسی لئی بنا لینیا آپ نے ہاں تو اور کیا سیدھی بات نو بکواس کے اصول کے مطابق جو ہے وہ ہی بتاؤں گی چلو بن گئی لئی بس انو مکس مکس کرلو تو بس کام ہو گیا تر جائے انج کر کے ہاتھ تیز تیز چلانے نے تو بس او دے بات بی پی لو ہو جائے گا افتاری دے قریب قریب تو پھر لمحے پہ جیو میرے ساتھ یہ ہی ہوا تھا یہ چھوٹے والے اس موسم میں نے بنایا کورنر سے فولڈ کیا اس کے بعد آپ نے دوسرے زفعہ فولڈ کیا یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے ایک سٹیپ یہ دوسرے سٹیپ آپ نے ایسے اس کو جب فولڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس میں ہمیزہ بھر دینا اچھا انہوں نے بزار والے ہیں تو بہت تھوڑا سا بھرات ہیں میں نے تو میکسیمم کوشش کی تھی جتنا اس میں ہمیزہ بھر سکوں بھر لوں اور اس لیے مجھے تھوڑا سا مشکل بھی ہوئی ہی فولڈنگ کرنے میں لیکن آپ اتنا ہینڈل کر سکتے ہیں آپ اس میں ہمیزہ ڈال لیں دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو تھرڈ سٹیپ فولڈ کیا اور بس یہ اس کو میں نے بند کر دیا اچھا یہ دوسرے والے اس موسم ہے یہ میں نے بلکل کورنر سے فولڈ نہیں کیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے سائٹ پر رکھا ہے تاکہ ہمارا جو اس موسم ہے بڑے سائز کا بنے اور بس اس کو دوسرا سٹیپ میں نے ایسے دیا اس میں یہ دیکھیں میں نے سٹفنگ اتنی زیادہ کی ہی ہے کہ میرا اسموزہ کہتا ہے میں نہیں بند ہونا میں نہیں بند ہونا میں بھی کہتا ہے میں بند کر کے ہی رہنا اس طرح سے میں نے پریس کر کر کے ٹھپ ٹپ دیا اور اے دیکھو جی اور ویکنڈے انہیں کڑی بلادے پہ لے پہ گئے ہیں انہیں سٹفنگ کر دیا یہ دیکھیں جو اس کے بعد ہم نے اس کو فرائے کر لینا آپ نے آج بہت تیز نہیں رکھنی اور کو بہت کرم نہیں کرنا آپ کے اسموزے پر فوراں کلر آجے گا تو یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بتانا ہے آپ کو یہ کیسے لگے دباؤں میں یاد آج رکھنا ہے اور ہیل جل کر لیا کرو چینل بھی سبسکرائب کر دیا کرو میرا روز روز کہنے ہو دیلنی جو کر دیا اچھا بے شک میں بہت بول گیا لیکن میرا اگل کہنے ہو بلکل دیلنی کر دیا تھا آپ لیا آج کر لو شرافت نال سبسکرائب کرو اللہ پاک ہم سب کو محبتیں باندھیں محبتیں سمیٹھنے اور مصبترانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نکے باندھ